بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْكِيَامَةِ وَمَنْ زُحْزِئِ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاسِ وَمَا لَحْيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُودِ وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي مَقَامٍ آخِرٍ وَالْأَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالْسَبْتِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ وَلْيُّ وَسَلَّمْ کُنْ فِي الدُّنْيَا कَأَنَّكَ غَرِيبُ اَوْا عَابِرُ السَّبِيلِ وَقَالَ عَلَيْهِ صَلَّىٰهُ وَالسَّلَامُ الْقَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْآجِزُ مَنْ أَدْوَى نَفْسَهَ وَتَمَنَّا لَلَّهِ الْعَمَانِي اَوْقَمَا قَالَ عَلَيْهِ صَلَّىٰهُ وَالسَّلَامُ اللہ رب العزت کا حسان ہے کہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ان دنیا کی قیمتی ساتوں کو قیمتی بنانے کی ہمیں توفیق دی لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ نیکی کا جب آدمی ارادہ کرتا ہے اس کی بھی اللہ ہی کی طرف سے توفیق ہوتی ہے اور بدی سے اور نافرمانی سے اگر آدمی بج جاتا ہے اس کی توفیق بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے تو آپ کے سامنے میں نے قرآن کی آیات کو ذکر کیا اور اس کے اندر موت کو ذکر کیا آخرت کو ذکر کیا کہ مسلمان تو وہ ہیں جس کے سامنے آخرت ہو جس کے سامنے اپنا گلنا سڑنا بننا ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دنیا میں آئے زندگی گزاری اور اس کے بعد مر گئے اور ختم ہو گیا سارا معاملہ ہم دنیا میں مرنے کے لئے نہیں آئے اللہ کے اوپر مرنے کے لئے آئے اور پھر اللہ کے مرنے کے بعد جینے کے لئے آئے ہیں والباسی بعد الموت اس مرنے کے بعد جو اللہ ہمیں دنیا کی زندگی میں دیں گے اس کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھنا ہے اور اللہ کے سامنے ساری زندگی کی کارگزاری کو سنانا ہے تو یہ اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا آخرت کا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے ہر کام کے اندر درزگی اس وجہ سی تھی کہ ان کے سامنے آخرت تھی دیکھو میرے بید اس ورگو جس کے سامنے آخرت ہوگی تو وہی تو دودھ کی ملاوٹ کے اندر کیا کرے گا دھرے گا کہ کل اللہ کو سامنے جواب دینا ہے اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے من غشف علیسہ مننا جو ہمیں سے دھوکہ دے ملاوٹ کرے وہ ہمیں سے نہیں تو یہ تو اللہ کے نبی نے کہہ دیا اور اللہ کے سامنے وہ کبھی نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر آپ گش فرمایے کرتے تھے لوگوں کے احوال لیا کرتے تھے جیسے آج کل ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں منسٹر ہیں پرائم منسٹر ہیں جا کر گش کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا حالات ہیں ٹھیلوں میں جاتے ہیں دکانوں میں جاتے ہیں یا اور کسی جگہوں کے اندر جا کے سروی کرتے ہیں تو یہ سنت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی کہ وہ لوگوں کے پاس جاتے اور لوگوں کے حوال دیکھتے کہ لوگوں کا کیا حال ہے تو دیکھا ایک گھر کے اندر بہت ہی غریب خاندان ہے اور وہ اتنی قسمہ پرسی کی حالت کے اندر ہیں تھوڑا سا آگے آجائیں اصل میں یہ خالہ ہے نا اس کے اندر یہ سارا جو جتنی یہ باباں ہیں یہ سب آرہیں نا یہ خالہ ہی پیدا کرنے کے لئے ہیں اور خود حدیث میں آتا ہے کہ تم نماز کے اندر خالہ کرنے سے ڈرو وانا اللہ تمہارے دلوں کو پھار دے گا تو آج دو دل پھٹے ہوئے ہیں نا ہمارے وہ وجہ بھی اس کی سبب یہ ہے کوشش کریں باقی صحیح ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا فاصلے کے ساتھ وہ صحیح ہے مگر یہ کہ ایسا خالہ دنویان کے اندر آئے کہ اس کے اندر نہیں ہے تو اس کے اندر شیطان آجاتا ہے پھر وہ بات کا تسلسل برقرار نہیں رہتا تو صحابہ رضی اللہ عنہ کے کام میں ہر کام میں درزگی تھی وجہ کیا تھی آخرت تھی تو ایک ماں کے لئے بیٹا بہت غربت ہے ایسا کرو تم دودھ کے اندر پانی ملا دو تاکہ کیا ہو جائے دودھ زیادہ ہو جائے تو امہ کہتی ہے امی جان کیا کہتے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے اور یہ وہ کرنا اگر کسی کو پتا چل گیا تو کیا ہوگا تو اچھا وہ حضرت اللہ عنہ خود اس دیوار کے پاس ہیں تو آخر کے اندر کہا کہ اگر امیر المومنین کو پتا چلے گا دیکھو بادشاہ صالح ہوتا ہے نا تو اس کا اثر بھی لوگ کے دلوں میں پڑتا ہے باپ صالح ہوگا تو اولاد صالح بنے گی باپ فاسق فاجر ہے نمازیں اڑا رہے دین کا مدعک اڑا رہے اور کہے کہ اولاد جو ہے فرما بردار بنے یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کا اثر پڑتا ہے تو حاکم کے صالح ہونے کا اثر یہ پڑھ لیا تھا کہ وہ بچی کے دل کے اندر انہیں کہا اگر امیر المومنین نے کو پتا چل گیا تو بہت ناراض ہوں گے تو اس کی اممہ نے کہا امیر المومنین کو کہا پتا چلے گا تو بے بچی کا بھی ایمان ایسا کہ اگر اممہ جان امیر المومنین کو نہیں بتا امیر المومنین کے رب کو تو پتا ہے نا امیر المومنین کا بھی اس لئے استدار ہے کہ رب کا استدار ہے کہ رب نے ان کو حاکم منایا اور حاکم نے جو بات کہہ دی یہ ہم بھی کہتے ہیں آپ کو مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے سگنل توڑنے کو لوگ تو کہتے ہیں نا کہ دین علاقے شریعت علاقے بھائی علاقے بندے ہم تو تمہیں چلنے کا طریقہ بھی بتائیں گے اور اس کو ثابت کریں گے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے یہ سگنل میں لالبتی جلتی ہے چاہے مولوی صاحب ہو چاہے کوئی بھی ہو جو توڑے گا کہہ رہے ہیں چار کبیرہ گناہوں میں ملوث ہوگا چار کبیرہ گناہ آپ نے لائسنس بنواتے وقت کیا عہد کیا تھا کہ میں کوئی قانون کو نہیں وعدہ کیا تھا نا آپ نے کیا کرا وعدہ توڑا دوسرے نمبر پر کیا کرا آپ نے لائسنس لانے کے ایک تو میں قانون نہیں توڑوں گا اور دوسرے جو راستے کا جو حق ہے رائٹس ہے روڈ سینس جس کو کہتے ہیں میں اس پر وہ کروں گا اور اس پر پورا پابند رہوں گا آپ نے اس کو بھی نیم کرا تیسرا دوسرے کی جان کو خطرے میں ڈالا ایک دم سے کوئی اچانک آگیا اور اکثر ایک سیڑنٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہ آتے ہیں اور ہلاک ہوئی آتے ہیں سامنے بلکل ہو جائے سامنے ہمارے دوسرے گئے یہی جی پچیس والے نے ایسا مارا دوسرے کو وہ بچارہ جا کے فٹ پات پہ لگا اس کے سر پر اس کے بعد اس کو ہوشی نہیں ہے ہمارے ساتھ پڑتا تھا اور فارغ تھا اور کہتے ہیں اس کا انتقال ہو گیا ان چیزوں کا اور پھر کہا اپنی جان کو بھی نقصان میں ڈالنا اپنی جان کو بھی تو چار قبیرہ گناہ ہو تو علماء اکرام اس کی قصوٹی ہے مطلب یہ اصول بتاتے ہیں جو اصول قانون حکومت والے مفاد عامہ کے لئے جس میں عمام کا فائدہ ہے لوگ کا تو اس کو ماننا واجب ہے واجب عجیب آگے میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے مطلب کیسے کہنا ہے تم اللہ کی مانو اللہ کے رسول کی مانو اور کیا مانو علی الامر جو تمہارے حاکم ہیں جو تمہارے لئے مفاد عامہ کے لئے اصول بنا اس کی مانو اب آپ خود بتائیں جو چیز شریعت کی آپ اس کی مان رہے ہیں تو آپ کس کی مان رہے ہیں بھائی شریعت کی اللہ اس کی رسول کی مان رہے ہیں علی الامر کی کیسے مانیں گے وہ کب ہوگا جبکہ ایسی چیز ہو کہ جو شریعت کے مخالف نہ ہو مگر ہو مفاد عامہ کے لئے لوگوں کے فائدے کے لئے ہو اور شریعت کے مخالف اصول یاد رکھیں اس وقت ماننا تو اصل ماننا ہے قلع الامر کی ماننا اور چیزوں کے اندر ماننا تو شریعت کی مانی کیونکہ جس میں شریعت نے سراتن حکم دیا یہ تو ایسے اصول ہیں اس میں ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ان اصولوں کا بھی کیا کریں پاسداری کریں یہ بھی قبیرہ گناہ ہے اور یہ بھی کیا کہتے ہیں اس میں لائنوں کے اندر سے آگے جا کے لائن میں آپ نے بل جمع کرا دیا اور دوسری چیزوں کے اندر کر دیا بہت سارے حکوک ہیں پتہ چلے گا کہ ایک ہے کہتے ہیں حق والے کا جو حق لیا اس کا کیا حق تھا ہے ایک جو آپ سمجھے بکری ہے سینگ والی اس نے بگئے بیسینگ والی بکری کو ٹکر ماری کل قیامت میں صرف اس وجہ سے ان کو کیا اٹھائے جائے جس کو آپ سنتے رہتے ہیں کہ وہ اس کو اٹھائے جائے گا اور کہا جائے گا بیسینگ والی بکری کو اس سے بدلہ لے اس سے کیا کر بدلہ لے جانور سے اس کو اٹھائے جانوروں کو دوبارہ اس لئے زندگی عرص سے بدلہ لے جب وہ بدلہ لے لی گئے ان کو مٹی بنا دیا ہے گا اس کو دیکھ کر شیطان کافر کہے گا میں تو اللہ کو حسن عناس کر کر آیا آج تو میری چمڑیاں ہوں کیونکہ پیچھے ساری فضوکو فلن نزیدکو ملا عذاب اب تو تم جو کر کر آئے ہو اب چکو اب تمہارے عذاب کے علاوہ کوئی چیز بڑھے گی نہیں اور تمہاری خال چمڑی کے جلنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوگا اب تم اپنی چمڑیوں کو جلواؤ تو وہ کہیں گے یہ صحیح رہے بس ٹکر ماری اس نے زندہ کیا اس نے ٹکر ماری اور وہ اور آج جس کو چاہے تھپڑ مار دیں چاہے جس کو ماں بین کی گالی دے دیں اللہ ماہ پرمہ کہتے ہیں تو یہ پتہ نہیں ہے خود ایک ٹکے کا نہیں ہوتا اس کو کہتے ہیں تو دو ٹکے کا بھی نہیں ہے اس نے پوچھے بھائی تو کتنے ٹکے کا ہے بتا دے بنگلہ دیش کا وہ ہے نا سکھا وہ ہم سے بھی آگئے ہیں ہمارے ڈیڑھو پہ دو روپے کے برابر تو کہتے ہیں تو دو ٹکے کا آدمی نہیں ہے تو مجھ سے کرتا ہے ان چیزوں کے پھلانا کیسے ہجی ہجی پہ تو یہ پتہ نہیں ہے پتہ نہیں ہے میں تو یہ زمین میں گار دوں گا پتہ نہیں کیسے کیسے الفاظ ایک مسلمان کے بارے میں پھر آخر میں نوبت کیا ہے کہ جس کے بارے میں مسلمانوں پر کوئی اسلحہ اٹھائے کوئی جو لوہے کی چیز سے اشارہ کرے اس پر اللہ کی لعنت فرشتوں کی لعنت سب کی لعنت ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں اوہ خوب اس کے سر بھی پھاڑ لیں اور اس کے کے کہتے ہیں پورے کنٹو اور گولیاں بھی چلا رہے ہیں اور ہمیں کوئی تنی ہے اور اللہ نہ کرے جان کچھ کے کسی مسلمان کو قتل کر دیا فَجَزَاهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيَا ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا مگر علماء کہتے ہیں اس کی کتنی مقدار ہوگی وہ اللہ ہی جانتے ہیں کیونکہ کلمہ تو پڑھا ہوئے کسی نے کسی وقت ہے کسی مسلمان کا قتل کرتی ہے تو اتنی حقوق کی کیا ہے تو یہ سب یہ ساری چیزیں کیا کراتی ہے یا تو ڈنڈے کا خوف یا اللہ کا خوف یہی ہوتا ہے نی انجد ہو گیا تو ڈنڈے حکمران کا خوف یا اللہ کا خوف تو جس کے سامنے آخرت ہوگی نا تو وہ یہ کہہ گا کہ نہیں مجھے کیا کہتے ہیں یہ نہیں کرنے تو ساری بات میں اس لئے ساری آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے محول کے اندر آنے کی توفیق دی جس کے اندر آخرت ہی آخرت ہے جس کے بارے میں ہم نے آخرت ہی آخرت کو سنا اور یہ اللہ خود قرآن کے اندر اس کو صرف سننے کے بارے میں جو آپ نے سنا اللہ آپ کو جزائے کر دے اللہ ہی کی توفیق سے سنا بھائی صبح بھی آپ کو بٹھایا اس نام سے کہ مخصوص مجلس برائے محتقیفین پھر زہر کے بعد مخصوص مجلس برائے محتقیفین اور پھر ایک بھائی کے مخصوص مجلس برائے محتقیفین بڑی بات ہے تو یہ سننہ معمول ہی نہیں ہے اللہزین یستمیون القولہ جو لوگ ہماری باتوں کو توجہ سے سنتے ہیں یہ نہیں کہا یسمہ ہونہ بھی کہہ سکتے تھے یہ اس کی بات ہے یسمہ ہونہ کہتے ہیں سننہ اور یستمیون میں کہا تو اسمہ سن اور ایک میں مولو اپنے شاگر سے استمیون وہ توجہ سے سن تو یستمیون القولہ جو توجہ سے دھیان سے بات کو سنتے ہیں فیتبیون آسنہ اور پھر جو ان کی بات سمجھ میں آ جائے اس پر عمل کے لیے اس کی اتباہ کرتے ہیں یعنی آپ سامنے آئی کہ ساری زندگی ایسی گزارنی ہے کہ جو اللہ کو راضی کرنے والی گزارنی ہے اب فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے زہر کی بھی پڑھنی ہے تحجت بھی پڑھنی ہے عوابین بھی پڑھنی ہے ہر عمل کو کرتے وقت اللہ سے چپکے چپکے دعا کرتے رہیے یا اللہ جیسے تُو نے ابھی توفیق دی ساری زندگی میں آفیت کے ساتھ توفیق دی جس عمل کو تحجت پڑھیں عوابین پڑھیں فرض نماز پڑھیں چپکے چپکے یا اللہ جس عمل کی بھی تُو نے توفیق دی ہے اب کیا کر دے تو اس میں پھر کرتے ہیں تو اللہ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں اللہ ہدایت نہیں دیں گے اللہ نے ہدایت دے دی اللہ نے ان کو ہدایت دینی تھی جب ہی توجہ سے ان کو بات سنوائی بات سمجھ میں آرہی ہے اور جس کو ہدایت نہیں دی وہ سوتا رہتا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ میرے پر سکینہ نازل ہو رہی ہے حضرت عبداللہ بن عباس عزی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ذکر کے وقت نیند کا آنا یہ شیطان کی طرف سے ہے یہ سکینہ نہیں ہے یہ شیطان کی سکینہ ہے ان چیزوں کا آدمی مطلب آدمی سوتے ہیں نا تو پہلے اس کی کیا بنتی آنکھ کان اب سنے گا کیا وہ پھر وہ ہمارے ریونڈ والے اس کے کہتے ہیں کہ لوگ شکایت کرتے ہیں بھائی یہ تبلیغ والے پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی اور کہتے ہیں ریونڈ سے سنائیں تو انہیں کہا ریونڈ سے کیسے سنا کہ ایک حدیث بیان ہو رہی ہے تو وہ تو توجہ دیان سے سنی جیسی مطلب وہ حدیث ختم ہونے لگی تو حضرت کو نیند آگئی اب جب حضرت کی آنکھ دوبارہ سے کھلی تو دوسری حدیث چل دی تھی تو ایک چیز کو کیا کر دیا دوسری چیز کو کہتے ہیں ریونڈ میں سنائی تو بچائے ریونڈ والوں کو کسور نہیں ہے وہ آپ کی سماعت کا کسور ہے آپ لوگوں نے توجہ سے سنا کونسا موضوع ایسا ہے جو کہ چھوڑ دیا گیا ہوں مطلب میں کہوں یہ تمہیں اختتامی بات کر رہا ہوں اس اعتبار سے وہ بھی بڑوں کا اچھا گمان ہے دیکھو اچھا گمان آدمی کو کہاں لے کے جاتا ہے ہمارے اندر کوئی قدرت نہیں ہے مگر جو ہمارے بڑوں کا جو ہمارے اس میں اور بڑا بھی آدمی بڑا نہ چھوٹے کے کہنے سے بڑا نہیں ہے آپ سارے کہو کہ مولی جمال صاحب بہت بڑے ہیں بڑوں کے اعتماد سے بڑا بنتا ہے آدمی یہ بہت نکتے کی بات بتا رہا ہوں میں ہم کیا کرتے ہیں کسی کو پڑانا ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اوہ بھائی تو اس سے بڑا تو کوئی شیخ ہے نہیں تو اس سے بڑا تو کوئی حضرت ہے نہیں تو آدمی کو اس سے خوش نہیں ہونا چاہیے اصل جو بڑے ہیں نا آپ کے وہ آپ پر اعتماد کریں بڑے ایسے اعتماد نہیں کرتے یہ ایک بات کہہ رہا ہوں اور ان کے حسن زن کی ویسے ان کے گمان کی ویسے اللہ پاک کیا کرتے تھے معاملہ صاف کرتے تھے مومن کا حسن زن بھائی حاجی عبدالوحال صاحب فرماتے تھے بڑے کام کا ہے اور حسن زن پر ثواب ہیں اور اللہ نہ کرے اگر بدگمانی کر لی اور اس میں کر لیا کوئی بھی ساتھی کسی کو حضرت ہے ہمیں تو شریعت نے یہ کہا ہے 99 حضرت تلاش کرو کہ بھائی اس کو یہ ہوگیا ہوگا یہ ہوگی اس نے نماز نہیں پڑھی تو اس کی وجہ یہ ہوگئی اس کے کپڑے نہ پاک ہوں گے یا اس کا اور کوئی مسئلہ آگیا ہوگیا اس کے سر میں درد ہوگا ہے کوئی نہیں اور اگر نینانیوزر نہیں نکل لے پھر اپنے آپ کو کرے تو یہ کتنا بے شرم ہے تو یہ اپنے مسلمان بھائی کے اندر ایک خوبی نظر نہیں آ رہی مکھی کار بیٹھتی ہے جاگے گندگی کے اندر بیٹھتی ہے ایک بزرد جا رہے تھے تو مرا وہ کتہ تھا تو انہوں نے کہا اپنے مریدوں کو دیکھو اس کے اندر کتی خوبی نظر نہیں آ رہی انہوں نے کہا اس مریدے کتے میں کیا خوبی کہہ رہے دیکھو اس کے دات کیسے چمک رہے ہیں تو اگر خوبی دیکھنے پر آئیں گے تو کیا ہوگا مریدے کتے کے بھی دات چمکتے ہیں نظر آئیں گے اور خامی دیکھنے پر آئیں گے تو مکھی کار بیٹھتی ہے جہاں جسم کے اندر بدن کے اندر گندگی ہوتی ہے نا وہیں آ کر بیٹھتی ہے ہمارے بھائی عمین صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس زگہ بھی مارو گے گندگی نکلیں گے بھائی یہ تو اللہ نے ہمیں ستر پوشی کو کری گئے اور میں اس سے بھی عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ اتنا خطرناک معاملہ ہے نا ہمیں لوگوں کے گناہ نظر آتے ہیں لوگ کی توبہ نظر نہیں آتے ہیں ایک بات ہے ہم نے کسی کو دیکھا کہ کسی نے کیا کہتے ہیں مطلب کوئی بھی عمل کیا اللہ کی نافرمانی کی مگر پتہ نہیں ہو سکتا ہے اس نے کیا کر آؤ کسی مجلس میں بیٹھ گیا ہو اور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کہہ دیا یہ اللہ اپنی کروں گا تو اب تو گناہ کر کے صاف ہو گیا اور اب آپ کیا کہہ رہے ہیں اس کو ارے یہ تو فلانا گناہ گار آدمی ہے ایک نمبر کا رشوت خور آدمی ہے بھائی تم نے اس کی رشوت کو تو دیکھا تم نے اس کی معافی کہ تمہیں یاد ہے تو یہ اس میں بڑی احتیاط کریں کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے آدمی ایسی گناہ پر اگر کسی مسلمان بھائی کو آر دلائے جس میں اس نے توبہ کر لی ہو اللہ اس وقت تک اس بندے کو موت نہیں دیں گے جب تک کہ اس عیب میں مقتلہ نہ کر دیں ایک مثال کے تو آپ پہ زنہ کو چھوڑیں وہ بہت گندی مثال ہو جائے یہ چوری کے لے لیں کسی کو چوری کرتے ہو دیکھا اور آپ نے آکے کہا یہ تو ایک نمبر کا چور آدمی ہے اس نے توبہ کر لی سب کو چو گیا اب آگیا کہ اللہ پاک کہتے ہیں جب تک کہ تجھے نہیں ماروں گا جب تک کہ تجھے چوری میں مقتلہ نہ کر دوں سمجھ رہے ہیں یہ اصول کہ جس گناہ سے کسی بندے نے توبہ کر لی ہو اس توبہ کرنے کے بعد اس کو آر دلائی کہ تُو نے فتو تفلانہ گناہ کرنے والا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس وقت تک موت نہیں دوں گا جب تک کہ اس گناہ کے اندر مقتلہ نہ کر مسلمانوں کے ساتھ اس نے ذن رکھنا اچھا گمان رکھنا ان چیزوں کا جب ہی شریعت کے اندر حدود لے کر آتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خود وہ آدمی آتا بھائی تو وہ کہتا ہے میں نے کیا کہتے ہیں زنہ کیا میں نے فلانا تو اللہ کے نبی کہتے ہیں تم نے ایسا تو نہیں ہے تم نے چھونے کو کیا سمجھ لیو زنہ سمجھ لیو تم نے بوسہ لینے کو زنہ سمجھ لیو اور تو اب اتنا ہوسن ہے کہ مسلمان نہیں کر سکتا یہ کام ان چیزوں کو نہیں کر سکتا پوچھ رہے ہیں اور جو لے کر آ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں بھائی بھائی لے کر کیوں آتا وہیں معاملہ رفع دفع کر لو میں تو حدود کے قائم کرنے کے لئے آیا ہوں میرے پاس مسئلہ لاؤ گا تو میں تو حدود کو قائم کروں گا وہیں تمہیں اور بھی اس سے آگے باتوں سے باتیں نکلتی ہیں بھائی وہ آخرت سے شروع ہی تھی مگر میں صرف آپ کو اس وقت کیونکہ آپ لوگ کی جتنی طرف سے بیٹھیں گے نا وہ بات نکلتی رہی تو ہم پر غیر مسلم یہ تانہ دیتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں ظالم لوگ ہیں کیا کرتے ہیں پتروں سے لوگ رجم کر رہے ہیں زانی کو زنا کرنے والے کو بہت اہم بات کہہ رہا ہوں اور اسی طریقے سے کیا کر رہے ہیں کسی نے کر دیا شادی شدہ نے کر دیا اس کو تو مار دیا باقی کو سو کڑے لگا رہے ہیں چور کا ہاتھ کات رہے ہیں اور یہ ترہ ترہ کے کیا کر رہے ہیں یہ ظلم ہو رہا ہے ان کے والد صاحب مفتی محمود صاحب سے کسی نے یہ اعتراض کیا انہوں نے بولا بھائی ہمارا دین جو اسلام ہے نا تمہاریاں تو یہ گولی لو اور شوٹ کر دو بس فائر کیا ختم اور ہماریاں تو پتر ماننے کا ہے نا شریعت کا یہ حکم ہے آپ سب سے پہلے تو چار گواہ لے کر آؤ کسی کو اللہ نہ کرے زنا کرتے ہوئے دیکھا اللہ کے نبی کے پاس آیا کہ اللہ کے نبی میری گھر والی ہے اللہ سب کو بچا ہے سب کے گھر والوں کی عزت ہو اس کو محفوظ رکھے یہ ایسی نوبت ہی نہ ہے تو میرے گھر والے کیا کر رہے تھے کہ فلانے کے ساتھ میں نے اس کو دیکھا یہ چیز ہوگا تو اللہ کے نبی نے فرمایا جا کے چار گواہ لے کر آؤ اور چار گواہ ایسے آئیں گے جو کہ یہ بتائیں گے کہ ہم نے ان مرد اور عورت کو ایسا دیکھا تھا کہ جیسے سرمادانی کے اندر کی سلائی ہوتی ہے اور وہ آپ سرمادانی کے اندر ڈالتے نہیں ڈالتے ایسا دیکھا تھا سمجھ جائے میں اس لئے کھول لیں رہا بچے بھی ہیں تو سمجھانے کے لئے چار آدمی ہیں ایسی گواہی دیں تو تو اس کے کیا لگیں گے وہ تو یہ کوئی مداک ہے کہ ہم جا کے ظلم کر رہے ہیں کہ زنا کرنے والے کو اس کو جا کے کر رہے ہیں ایسا کر رہے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہہ کہ مسلمان لوگ زانی ہوتے ہیں مسلمان لوگ چور ہوتے ہیں ایک کو کیا کر دو کارٹ پیٹ کے پھیک دو ساکر پورا مسلمان داردار ہونے سے بچ جائیں آج ہم کہتے ہیں سارے مسلمان زانی من جائے وغیرہ ہم ہاتھ نہیں کٹیں گے چوری چوری کریں ہم کہتے ہیں ایک ہاتھ کٹو بھی اس وقت دیکھو کیسے سارے انسان بنے رہے ہوتے ہیں یقین جانا ہے ایسی اس کے اندر برکت اور ایسی ہوا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ظلم کیسے تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا مفتی محمود صاحب مطلعہ فرمایا اگر کسی آدمی نے کوئی گواہی دی کسی قسم کی بھی کوئی گواہ دی دو گواہوں چار گواہوں اور وہ گواہ یا پھر وہ خود جس نے اقرار کیا میں نے ایک گناہ کیا کازی اس کے اوپر حق جاری کر رہے ہیں اگر اس نے جاری جاری حق جاری کرتے کرتے یہ کہہ دیا کہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے غلط بات کہی تھی بس معاف جاؤ بھاگ جاؤ بس چھٹ گئے اس کے گواہ نے دیکھا شریعت نے گواہ کو کہا انسان کے بچے بنو دیکھو ایک انسان کے بارے میں تم نے گواہی دی کس نے زنہ کیا یہ دیکھو یہ اس کو مارا جا رہا ہے اس کو قتل اب جب اس نے ایک پتر دیکھا تو اس کو اگر غلط اس نے گواہی دی اس کا دل تھر تھر آ جائے یار میں کسی ہوتا ہی نہیں ایسا جیسے رات کو امام اعظم صبح کے وقت امام اعظم اپو انیفہ کا بتائی نہیں اس عورت جب وہ کوٹری میں گئی تو وہ جا کے امام اعظم کہے لگی بھائی تو تو نیک آدمی ہے میں کس شکر میں آپ کو پسا دیا میں نے وہ کاپنے لگ گئی نہیں کاپنے لگ گئی تو یہ گواہ ہے نا یہ ڈر جائے یار میری وجہ سے ایک کو مار رہے ہیں اور یہ پتر مارتے مارتے اس کو ختم کر دیں گے اگر ایک گواہ بھی کہہ دے نہیں میں نے جھوٹی گواہی دی تھی وہ معاف ہے جاؤ بھے جاؤ جس کو پتر مار رہے تو اس کو لے جاؤ کوئی پتر ہوتر کوئی ساری سزا ختم میرے بھائی تو یہ ظلم ہے یا وہ ظلم ہے کہ بس لائے چاہے جیسی بھی گواہی دی آپ کی ماشاء اللہ آپ کی عدالت آپ کو پتہ ہی ہیں اللہ ہی ان پر رحم فرمائے آرہ بات صحیح میں تو ان پر قابل رحم کی ضرورت ہے تو اب وہ کیا کہتے ہیں ایک گولی ماری بس گواہی دی فوراں گولی مار دی ختم کوئی ہے ہی نہیں کوئی چانس ہی نہیں کوئی کچھ نہیں اور دینِ اسلام شریعت آپ کو کیا کہہ رہے ہیں گواہ میں سے کوئی ایک گواہ بھی چار میں سے تین ہو گیا دو میں سے ایک ہو گیا جاؤ گا جاؤ بس ہو گیا تمہارا کام یا خود اقرار کرنے ہا لینے گا میں نہیں اللہ کے نبی تمہیں چھونے کو تو نہیں سمجھا زنا تم نے مطلب وہ کیا کرنے کو بوسر لینے کو تو وہ نہیں سمجھا تم نے شاہد ہو سکتا ہے جو سب کو بتانے والا سب کی عورتوں کی افادہ توجہ اللہ کے نبی میں زنا کرنا چاہتا ہوں تو چاہتے تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے تو چاہتے تیری پھپی کے ساتھ کوئی زنا کرے نہیں اللہ کے نبی میں تو نہیں چاہتا تو اوروں کے اولاد ہیں وہ بھی نہیں چاہتی کہ ان کی ماں و بینوں اور پھپیوں کے ساتھ کیا کر جا زنا اور اللہ کے نبی ان کے سینے پر ہاتھ مارا یا اللہ اس کے دل کو پاک کر دے طریقہ بتایا ان چیزوں تو اسلام تو یہ چیز بتانے کتنی خیروں کا ذریعہ و سبب ہے آپ سوچ نہیں سکتے اللہ کی فرما دیکھیں آپ نے اللہ کی فرما برداری کے اندر آپ نے کیا حلال چیزوں کو اپنے اوپر کیا کر لیا حرام کر لیا یعنی کھانے پینے کی چیزیں روزہ رکھا نہیں رکھا آپ اس کی برکات دیکھیں اللہ نے آپ کو کتنی چیزوں کی توفیق دے دی آپ نے آپ کو اتقاف کی بھی توفیق دے دی نماز کی بھی توفیق دے دی توبہ کی بھی توفیق دے دی مسجد کے اندر لے کر آگئے اور یہ چیزیں یہ اللہ نے لانا ہے اور اللہ نے لائے کر ہمیں معاف کرنا ہے یہ مغفرت کے ماندے ہیں حدیث میں آتا ہے انا اندہ زنی عبدی بھی کہ میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں وانا ماہ اوزہ زکرنی اور میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب بندہ وجہ یاد کرتا ہے اگر بندہ وجہ اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں اگر وہ وجہ مجمع میں یاد کرتا ہے میں اس سے بہتر مجمع یعنی فرشتوں کے مجمع میں یاد کرتا ہوں یہ اللہ آپ کو بھائی کوئی آتا ہے گھر کے اندر آپ اس کو دروازے سے کہتے ہیں اچھا بھائی پھر ملاقات ہو گیا السلام علیکم دوسرے کہتے ہیں ارے پانی تو پھیلیں جمال بھائی آج تھوڑا سا بیٹھ کے پانی دیں ارے نہیں بھائی نہیں آپ تو کھانا کھا کے جائیں گے نہیں نہیں بھائی آپ اتنی دور سے آئیں آج آپ میرے پاس رہ لیں ہرے کے ساتھ اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا ہمیں مسجد والے محول کے اندر لے کریں سب سے بڑی چیز اللہ بندے کی طلب کو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ فرما بردار بننا چاہتا ہے تو اللہ کہتا ہے اچھا فرما بردار بننا چاہتا ہے تو آجاؤ فرشتوں کے محول میں آجاؤ حدیث میں آتا ہے جو جس محول کے اندر رہتے ہیں گھوڑے والوں کے ساتھ رہے گا اس کے اندر تکبر ہوگا گھوڑے کے اندر ہیں کبھی آپ جائیں سی سائٹ میں گھوڑے میں بیٹھیں اور سواری کریں تو ایک عجیب سی کیفیت آپ خود محسوس کریں اس کی چال اور اس کی وہ مطلب ہے کہ عجیب ہی اسی طرح کے اونٹ ہے کینہ پرور ہے جو اونٹوں والوں کے ساتھ رہے گا اس کے کینہ آئے گا جو بکریوں کے ساتھ آئے گا اس کے مسکنت آئے گی جب ہی سارے انبیاء کرام علیہ السلام سے بکریوں کو چلایا موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں بکریوں کو چلا رہے ہیں ایک بچہ کیا ہوا نکلا اور بھاگتا رہا بھاگتا رہا وہ بھی پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ بھی پیچھے بھاگ رہے ہیں اور جب ہاپ تھک گئے پھر اس کے بعد جا کر کیا کرتا ہے اگر ہمیں مل جائے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کا کچھومہ نکال دے نہیں نکال دے تو نے کیا کیا اب اس کو جا کر پیار کر کر رہے ہیں خود بھی تھکا تو نے مجھے بھی تھکایا ایسی آجزی اور مسکنت کہ پیار آ رہے ہیں تو بکریوں کے ساتھ رہنے میں تو جب جانوروں کے ساتھ رہنے کا اثر ہے تو پھر اس کے اللہ والوں کے ساتھ رہنے کا اثر اس وقت آپ فرشتوں کے محول میں ہیں یہ بیعت الملائکہ ملائکہ کا ہے اور ملائکہ ایسے ہیں لا یاسون اللہ کسی قسم کی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے جو وہ عمر کرتے ہیں ان کو اللہ ایسا آپ کو بنا دے گا کہ آپ کے اندر سے نافرمانی کا مادہ ہی نکال دے گا جب ہی ہم آپ کو کیوں کہتے ہیں مسجد والا بنیں آپ کو کیوں کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر آئیں آپ جب آئے فرشتوں کے محول میں رہے اور فرشتوں کا اب یہ ساتھ رہنے کی وجہ سے آپ کا کیا ہوگے دل کے اندر کیا ہوگے تعاعت کا جذبہ پیدا ہو ہے نہیں ابھی سب کا جذبہ انہیں کہ آئندہ اللہ کو اللہ کو ناراض نہیں کرنا مسلمان کا جذبہ یہی ہونا چاہیے کہ ہر وقت اللہ کو راضی کرنا ہے بھی اللہ کو ناراض نہیں اور سوچ کے ہونی چاہیے کہ اپنی آخرت کو کیا نہیں کرنا بھائی برباد نہیں کرنا بگاننا نہیں ہے آپ جذبات بگڑے ہیں تو سوچے بھی بگڑی ہوئے ہیں یقین جانو جذبے بگڑے ہیں نا تو آدمی کو کیا ہے ہر چیز علماء بھی برے نظر آتے ہیں مسجدیں بھی بوری اللہ معاف فرمائے یہ ساری چیزیں جذبے بگڑے ہیں وہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کا واقعہ دیکھیں کہ جب وہ اسلام لانے سے پہلے جذبہ بگڑا ہوئے ہیں یہ احساس ہی نہیں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے ہی نہیں کرنا کوئی خدا کا تصور ہی نہیں ہے تو سوچ بھی بگڑ گئی جب جذبہ بڑھا ہے تو تو نبی کو قتل کرنے جا رہے ہیں تو نبی کو قتل کرنے والا جنت میں جائے گا کہا جائے گا بھائی جہانم کے اندر سب سے زیادہ دردناک اس آدمی کو ہوگا جو نبی کو ستائے گا ہمیں تو احساس ہی نہیں ہے نا نبی کی سنت ہوگا چھوڑتے رہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے تو روتے ہیں کتنے لوگ کو خواب میں آیا ابھی میں خوابوں کے تذکر نہیں کر رہا مدینہ منورہ کے اندر روزہ اقدس کے اندر اللہ نے جس کو مبتلا کیا اس ساری متسیبتوں سے اللہ بچا ہے ان چیزوں کا اللہ ویسی شورت دے دیں گے بھائی جب اللہ نیک مقرب بندہ بنتا ہے نا تو اللہ پاک جبی علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اے جبرائیل میں فلانے بندے سے محبت کرنے لگیا ہوں فاہبہو تو بھی اس سے محبت کرنے لگ جا جبرائیل علیہ السلام آسمانے دنیا میں آتے ہیں سارے فرشتوں کو کہتے ہیں اللہ اس فلانے بندے سے محبت کرتا ہے اے سارے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرنے لگ جاؤ پھر آتے ہیں اللہ اسی ہوا چلا دیتے ہیں ساری دنیا والوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت ہی ہتی ہے ہم تو محبتیں مالوں میں تلاش کرتے ہیں محبتیں الیکٹرونک پرنٹ میڈیاں پر تلاش کرتے ہیں کہ شاید اس کی ایسے ہمیں محبتیں ملیں گے بھائی محبت کا تعلق برائرہ سوپر کی طرف سے اللہ کو آپ راضی کر لیں گے تو خود محبتیں آئیں گے اور لوگوں کے دلوں کے اندر پھریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تڑپتا ہے کہیں یہ میرے امتیوں کا حال ہے اور یقین جانے اللہ نے جب بھی حج کے لئے عمرے کے لئے جانے دیا تو یہی ڈر لگتا رہا ہے یا اللہ اب کوئی اللہ کا عذاب نہ آ جائے جو اس میں ہوسا ہے ہم تو جا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس پر ایسی خاموشی کے ساتھ اس کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم پڑتے ہوئے اور علماء کہتے ہیں جب روزہ اقدس پر حاضری ہو تو آدمی پورا تصور کرے کہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے ہیں اور میں ان کو سلام کر رہا ہوں اور وہ جواب دے رہے میں اس سننے کے لئے ایسی توجہ کے ساتھ مگر یہاں پر جیسی بس روزہ اقدس پر بس پہنچ گیا اب کیا ہو رہے بھائی میں نام کچھ بھی نہیں لے رہا اب کیا ہو رہے میں بھائی میرا کیا ہو گئی آذری ہو گئی میرا عمرہ اللہ کتنا ناراض ہوں اللہ راضی ہوں گے یہ نبی کے چانے والوں کا یہ حلیہ ہوتا ہے نبی کے کرنے والوں کا کیا ہو میں نے آپ کو عزت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے واقعہ بتایا تھا کہ انہوں نے صرف بیت المقدس کے فتح یہی مزید اقصہ کی بات ہے اس کو فتح کرنے کے لئے جانے لگے یہ پاگل کے بچے نہیں ہیں ان سب کو پتا ہے کہ یہ مسلمانوں کو پریشان اس لئے کر رہے ہیں جلدی سے امام مہدی ہیں کیونکہ جب مسلمان پریشان ہوں گے تو اللہ پاک امام مہدی کو بھیجیں گے سارا مسئلہ تو ہم جس کو دوسرے دوسرے کا سمجھ رہے ہیں ہمارے اپنے امان کا مسئلہ ہے جب ہی کہتے ہیں ساری دنیا کے انسانوں کو فیگر کرو اگر نہیں کرو گے تو اپنا بھی امان نہ ہسے جائے گا محنت کرو ان چیزوں کا نہیں ہے سب ان کو پتا ہے انہیں کہا امیر الامین کو بھیج دو لڑائی والائی ہمین ہی چاہیے ہم چابی دے دیں گے اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں اب ساتھیوں کی مشاورت دوست ہیں ساتھ رہنے والے ہیں ان کو تو نہیں آدمی مطبع ڈینائی کر سکتا نظرانداز آوائٹ کر سکتا نظرانداز ان سے انہوں نے کہا آپ کپڑے بدل لیں اور کچھ نے اپنا ہلیہ بدل لیں تو وہ ساتھے کپڑے ہی پہنے ہوئے تھے ساتھے پہنے ہوئے ایک میں ساتھا پہنا ہوں ایک کلف کا پہن لوں سمجھے ایسے کھدر کا پہن لوں اچھے تھوڑا سا پہن لوں ایک سمجھانے کے لئے اب انہوں نے پہن لیا عمر رضی اللہ عنہ اب جب پہنے ہیں تو کیفیتی بدل گئی میرے بیسوں کو لباس کی کیفیتی کچھ اور ہوتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ لباس پہنا اور لباس پہننے کے بعد دیکھنے لگ گئی تو وہ فرمایا کہ دیکھو عائشہ اب اللہ کی نظر تمہارے اوپر وہ نہیں ہے جو پہلے تھی یعنی اب تم کیا ہو لگ گئی اپنے لباس کے اندر کیا ہو گئی ہو مجھگول حضرت علی عزی اللہ عنہ اچھا فوراں جا کے کیا کر دیئے کار دیئے ایک بات کہنا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہنا اور پہننے کے بعد ایک دم سے کیفیت کو الگ پایا آپ ان کے الفاظ سنیں اور آج کی آپ تدبیر کریں جتنی ہم ضلیل ہیں وہ کم ہیں ہم ضلیل واللہ اتنے ضلیل کم ہیں جتنا مطلب اللہ نے ابھی بھی ہمیں عزت دیئے ہیں یقین جانے ہیں چاہے کتنے ضلیلت کی منطحہ تک پہنچے ہوئے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا کننا ازلنا الناس کپڑے اتار کے کہا ہم ضلیل ترین لوگوں میں تھے آز اللہ اللہ نے ہمیں عزت دی بن اسلام اسلام کے ساتھ وَالَوْ تَلَبْنَا لِعِزَّةِ لِغَيْرِهِ اگر ہم نے عزت کو طلب کیا اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں تو اللہ دوبارہ سے ہمیں زلیل کر دیں گے آج بتائیں کیا چیزیں بھائی ہم کہا عزت کیا طلب کر رہے ہیں بلی معذرت کے ساتھ پاکستانوں پاکستان سے لے کر جتنے مظلوم اس وقت دنیا کے اندر ہوں کیا چیز ہے بھائی کس چیز کے اندر عزت کو طلب کر رہے ہیں عمر وَضْعَوْ تَلَبْنَا لَوْ اور کیا کرا جبہت ہارے اسی میں پہن لیا اچھا وہ جا رہے ہیں اب جاتے جاتے نا غلام ساتھ ہیں نا تو ایک اونٹ ہے کبھی غلام ہو سواری میں کبھی وہ جیسی بیت المقدس ساتھ آیا نا مطلب سامنے آیا اب بھاری کسی آگئے غلام کی آگئی اور عزت عمر رضی اللہ جیسا آدمی تو ہو تو کچھ بھی نہیں کرنے والا مطلب ذرا سے بھی تو انہوں نے کہا کہ تم ہی بیٹھو گے اور میں تمہیں لے کے جاؤ گا اب انہوں نے دیکھا ہماری کتابوں کے اندر یہ لکھا تھا میرے بھائی جسے برگو یہ سعادتیں لکھی ہوئی ہیں یہ بھی آپ کو بتا دوں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے آپ اعتقاف میں بیٹھیں یہ سب سعادتیں اللہ نے لکھی ہیں اللہ نے ایک عمل کی توفیقی اس لیے دیتے ہیں کہ جنت کے اندر وہ کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تو انہوں کا بھی واقعہ بتائے کہ نبی کو قتل کرنے کے لئے جا رہے ہیں مگر جب جذبہ صحیح ہوا تو پھر کیا ہوگی آپ پھر کہلے گے فراد کے پاس بھی اگر کتہ پیاسا مرے گا کل اللہ عمر سے پوچھیں گے کیوں مارا جب جذبہ بدلتا ہے تو سوچ بھی بدلتی ہے میں جب ہی کہہ رہا ہوں آپ جذبے بدلیے تو آپ کو پھر مدرسے میں چندہ دینے میں آسانی غریب کو جو کرنے میں ورنہ ہر غریب تو آپ کو دھوکے بعد نظر آئے گا انچی دھوگا کاروباری کیونی دھوکے بعد نظر آتا ہے جب آپ اس سے کاروبار کرتے ہیں اس کو چونہ لگا رہے ہوتے ہیں وہ کیونی دھوکے نظر آتا ہے وہ کسٹمر کیونی دھوکے بعد نظر آتے جن کو آپ چونہ لگا رہے ہوتے ہیں وہ تو سارے اکل مند ہیں یہی غریب آدمی جو مانگ رہا ہے یار یہ ایسی مانگ رہا ہے یار یہ فلانا مدرسہ یار یہ کیا کر رہا ہے یار یہ فلانا چیز ایک میں چیریٹی کا جو بھی جب بھی نکالتے ہو جذبے خراب ہے نہ سوچ بھی خراب کہتے ہیں موڈل مدرسہ آ رہا اچھا تم موڈل مدرسہ بنانا چاہتے ہو اپنی پاک کمائی لے کر رہا ہو اور کہو کہ میں کیا کہتے ہیں یہ موڈل مدرسے میں لگاتا ہوں اور ساری دنیا والوں کو دکھاؤ دیکھو اس سال ہمارے اس موڈل مدرسے سے ایسا متقیب پریزگار ہوں زندگی میں چندہ نہیں دیا اور زبانے درگئے ایسی ہیں کہ یار یہ فلانے مدرسے آنا ہونا چاہے مدرسوں کی صلاحات کے بارے میں موڈل مدرسے کی صلاحات میں سات لاکھ ڈالر کا جہاں پوری دنیا کی نمبر ون یونیورسٹیوں کے اندر اسلام یونیورسٹی بنوری ٹاؤن کا دولوم کراچھگر ہمارا ہے اور ہمارا پوری دنیا کی پانچ سو یونیورسٹیوں میں سے کسی یونیورسٹی میں ہماری کسی یونیورسٹی کا نام نہیں ہے تو اسلاحات کی کس میں ضرورت ہے بھائی جس کے دنیا میں پہلا پہلا نام ہے یا دنیا کے اندر اس کا نام ہے بس ایک چیز کہا کہ آپ پیون دکھائیں پیون گنے تو گیارہ پیون تھے یا سترہ تھے تو پیون دونے کہ بس وہ ہم پیون گن رہے تھے کہ وہ تمہارے پاس مسلمانوں کا بادشاہ آگیا اس کے کپڑوں میں پیون لگے ہوں گے اس کا غلام سواری کے اوپر سوار ہو گیا اس سے لڑنا نہیں اس کو جا کے چابیاں دیو دینا یہ ہوتے اسلام کے اپنانے سے یہ کلمہ نماز سے ہوگا بھائی کوئی تلوار میں نے کہا بیت المکرد ہم کیا کریں وہ کریں اصل میں ان کو صرف یہ ہے کہ تھوڑے عرصے کے لیے اسلام جب تک یہ آئے گا دجال آئے گا اور یہ ساری کارنیاں سنائے گا آج دیکھو تبلیغ کا کام بھی ہے اللہ نے دجال کے مخالف ڈال دی ہے دجال کہا یہ سفزہ کہ یہ دیکھو یہ سفزہ ہے اور یہ دیکھو یہاں پر کیا کہتا ہے یہ آگ ہے ہاں اور مسلمان کو جا کے آگ میں ڈال دے گا اللہ آگ نہیں ہوگی وہ سفزہ ہوگا اور یہ سفزہ نظر آگا یہ سفزہ نہیں ہوگا یہ ایک لمبی تحقیق ہے اور لوگوں نے کہا پوری سیٹ لائٹ کے ذریعے سے یہ ساری مکار بازیاں آپ کو دکھائیں گے کہ آپ کو لائٹ ڈال کر آج کل تو آپ عام ہیں بھائی منظر کشی کرتے ہیں تو کیا بدہ ہے ہم چائنہ میں گئے تو ایک بڑی سکرین لگتے ہیں جو میں بات کر رہا ہوں نا وہ سارا لکھا ہوا آ رہا ہے ترجمہ آ رہا ہے سارا پورا ہونے لیزر لائٹ سے پورا وہ شیڈ ڈالا اور شیڈ کے اندر سارا ان کو پتہ چل رہا ہے مولی صاحب کیا بات کر رہے ہیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں اور کیا چیزیں اب وہ اس طریقے سے وہ ہمیں یہ دکھائے گا تو اس سے آتا ہے کہ اگر جو کہے گا نہیں ہمارے نبی نے بتایا تو جھوٹا ہے یہ سب تو جھوٹ دکھا رہا ہے ان چیز ہوگا تو اللہ کی شان وہ مسلمان کو لے گا اس کو قتل کر دے گا پھر زندہ کر دے گا مطلب بدا ہی طور پر کہ قتل ہو گیا زندہ ہو گیا جیسے آج کے لئے آپ فلموں میں دیکھتے ہیں سوڈیا مائوڈرائٹ کو تھوڑا سا ایک دو ڈراب ڈال دیں سمندر میں آگ نکلتی ہوئی ہمیں کیمسٹری میں ہمارے سر بتانے لگے آگ نکلتی ہوئی نظر آتی ہے ایک پوٹیشن مائوڈرائٹ سوڈیا مائوڈرائٹ ایک کترہ ایک ڈراب ڈالیں وہ آپ کو آگ نکلتی ہے نظر آج آگ لگ گئی آگ نہیں ہوتی ان چیز ہوگی سب آٹیفیشل ہوتے ہیں ان چیز ہوتے کہا رہے ہیں اصل کرنے ہو تب جب اس نے دوبارہ سے زندہ کر دے گا اب وہ کہہ گا مجھے تو پکا یقین ہو گیا ہمارے نبی بتا کے گئے کہ ججلہ سکرے گا اب اس کی طاقت سل ہو جائے گی اب وہ کچھ نہیں کر سکے گا ان چیز ہوگا یا حقیقت میں جا رہی ہیں بھائی وہ صاحب حقیقت والا ہے وہ شبدہ بازی والا نہیں ہے وہ جو حسا ہے جو ان چیز ہوگا تو یہ ساری چیزیں ہمیں کس جس کو وطا رہی ہیں جن کے سامنے آخرت ہوتی ہے اور یہ ساری محنت ہمارے ایمان پر کر رہے ہیں تو اس لئے ہم آخرت والے بنیں ایمان جو آخرت والا بنے گا وہ ہی سارے عمل کرے گا میں اکثر کہتا ہوں کہ دیکھو وہ کہتے ہیں بھائی رمضان گزر گیا کاغوزاری سناو آپ نے مسجد والوں پر اعتقاف والوں پر کیا محنت کی میں کہہ دیکھو اگر ہم اس وقت کامیاب تصور ہوں گے جب ہم ہر محتقیف کا ہر نمازی کا یا جو بھی ہر مسجد میں آنے والے کا یہ ذہن بن جائے کہ اللہ نے کامیابی کس میں رکھی ہے دین میں رکھی ہے ساری عزتیں سب چیزیں کس کے اندر رکھی ہیں اگر یہ ذہن بن گیا نا تو سمجھے کہ ہم لوگ کامیاب ہوگئے ہے نہیں یہ بات ہے ابھی بھی ہمارے ذہن میں چاہے کتنے ہم نے بیانہ سنے دس دن تک مگر ہمارے ذہنوں کے اندر کیا چیز ہے وہ جو یقین ہونا چاہیے وہ چیز نہیں ہے مطلب کوئی ایک مثال بتا دیں بغیر ایمان عمال کے کسی نے اللہ کو ناراض کیا ہو وہ کر رہا مطلب میں اکثر کہتا ہوں آپ جا کے کہیں فیرون صاحب آپ کیسے ہیں وہ کہا گا بھائی آپ نے مولی صاحب میجے گالی دے دی آپ نے مجھے فیرون کہہ دیا بھائی فیرون تو بڑی حکومت حالی تھا کارون صاحب آپ کیسے ہیں بھائی آپ نے مجھے گالی دے دی بھائی کارون تو ایسا مالدہ تو قرآن کہہ رہا ہے جس کی خزانے کی چابیوں کو بڑی بڑی سواریاں اٹھا دی تھی اس کا بوجھ نہیں اٹھتا تھا چابیاں جس کی تو خدا کارون تو اتنے بڑا خزانے والا جیسے آپ کہتے ہیں نا مل آنر کا امارے میں کہہ دیا میں نے تو یہ کون عارف ڈیڈی کہہ دیا فلانا کہہ دیا ایک بات کہہ رہا ہوں تم نے تو فلانا یہ کہہ دیا میجھے تو بڑے اس کے ساتھ نہیں نہیں بھائی نہیں اچھا کیا بات ہوئی آپ کارون کو کیوں نہ پسند کرتے ہیں کارون کا تذکرہ ہو کہتے ہیں اس نے اللہ کو ناراض کیا اچھا جی اللہ کو ناراض کیا نا تو جو اللہ کو ناراض کرے گا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا زلیل ہوگا نا کہہا اگر کارون مال ہونے کے باوجود اللہ کو ناراض کرے وہ تو زلیل ہو اور ہم کیا ہوں مال ہونے کے ہم اللہ کو ناراض کرے ہیں مال ہونے کے باوجود ہمیں عزتیں مل جائیں ہمیں خاندان والے ہمیں فل پروٹوکول دیں ہمیں لوگ دنیا والے کے بڑا بزنس بین بہت بیریکریٹ اور بڑا مقبوب سمجھدار اور یہ چیزیں یہ کیسی خام خیالی ہے جتنے لوگ پہلے گزرے وہ سب اللہ کو ناراض کر کے زلیل ہو رسوہ ہوئے اور آج مسلمان تو یہ سوچ کو بدلنا کامیابی کس کے اندر رکھی ہے اللہ نے دین کے اندر رکھی ہے دین کے علاوہ کامیابی کا کوئی تصور نہیں ہے جیسے کھانے کے لئے کیا راست ہے بھئے موس ہے نا کانس آدمی کتنا بھی کہے بھئے کھانا کھلا دوں نہیں کرتا ہے ہاں ٹرپ کے ذریعے سے کر سکتا ہے باقی اور چیز کے ذریعے سے ناک کے ذریعے سے کھلا سکتا ہے ایسی ہی کامیابیہ ملنے کا ذریعہ صحابہ جو سمجھتے تھے وہ صرف اور صرف دین ہیں جس کو میں نے وعدہ دیا کنا ازلنا الناس ہم ظلیل ترین لوگوں میں سے تھے آزلنا اللہ و بیلی اسلام کیونکہ سارے اس پر سب عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت پر تقریبا ساری دنیا والے متفق ہیں کہ انہوں نے ایسی حکومت کر گئے گئے بس جس کے بدبختی لکھی ہے ان کو تو چھوڑی تھے نا تو کیا کہتے ہیں جو عمر رضی اللہ عنہ نے نظام بنایا وہ کیا چیز تھی کہ کنا ازلنا الناس آزلنا اللہ و بیلی اسلام ہمیں اسلام کے ذریعے سے عزتیں ملیں تو اگر ہم چاہیں گے ہمیں بھی عزتیں ملیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اسلام اچھا جی مولی صاحب اسلام تو چاہیے اب یہ اسلام آئے گا کیسے دیکھو اپنے اندر زندہ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں آپ چلے جائیں کسی شیخ سے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں آپ چلے جائیں کہ کہتے ہیں مدرسے میں داخلہ لے لیا اللہ نے آپ کو علم کی دولت زیدہ دی اللہ نے زندگی مگر ساری دنیا کے اندر دین زندہ ہو جائیں اب یہ اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا اس کے لئے تو کیا کرنا پڑے گا گھر گھر جانا پڑے گا جو میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ فجر نے بتایا تھا دنیا کے اندر محنت کا نقشہ بنتا ہے اور آسمان سے کیا ہوتے ہیں ہدایت کے فیصلے ہوتے ہیں جس کو آپ چاہیں گے اس کو ہدایت نہیں ملے گی جس کو اللہ چاہیں گے اس کو ہدایت ملے گی تو ہمارا کام کیا ہے دنیا کے اندر محنت کا خاک آج بودھ ہے نا آج گشت ہے آج اثر سے پہلے جو اعتقاف کے علاوہ کے لوگ جائیں گے ایک ایک اس میں جائیں اور ایک ایک کو کہیں گے کامیابی دین کے اندر ہیں اور اللہ نے کامیابی کس کے اندر رکھی ہے دین کے اندر اس محنت کو ہم اختیار کریں گے اور آخرت کو رکھ کے سامنے چلیں گے تو یہ تو مومن کا عظم بہت بڑی چیز ہیں اور مومن کے عظم پر اللہ کیا کچھ اداع فرمائیں گے آپ سوچ نہیں سکتے مہجمیز صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اقبہ بن نافر رضی اللہ عنہ انہوں نے ساری دنیا میں جانی کی نیت کی مراکش کے سمندر پر اپنی سواری کو ڈال دیا اور کہا اگر مجھے پتہ چل جائے نا کہ اس کے پار بھی مطلب کوئی لوگ ہیں تو ان تک بھی جا کے دعوت کو پچھاؤں کہا آج جتنا آپ کی مراکش کے پار کیا ہے سوارہ مشرقی یورپ امریکہ کہہ رہے ہیں جتنا بھی آج یورپ کے اندر اسلام ہے اس کا ثواب اقبہ بن نافر رضی اللہ عنہ کی قبر میں جارہ کیونکہ انہوں نے اس کی نیت کی تھی تو ہم نیت کر کے رہے ہیں ہم یہاں گش کر رہے ہیں مشورے میں یہاں بیٹھ رہے ہیں مگر نیت کر کے ہم کیا کر سکتے ہیں سارا ثواب لے سکتے ہیں ہم اس کے ذمہ دار ہیں ان چیزوں جب ہی ہم سمجھا رہے ہیں کوئی تبلیغی نفری بڑھانے کا نام نہیں ہے تبلیغی یہ ہے کہ جو نبی کا جو درد اور غم تا اس کو اپنانے کا نام ہے اللہ کرے وہ ہمارے دلوں کے اندر آج ہے جب ہی میں کہہ رہا ہوں دیکھو ہم کر نہیں سکتے امام عبد الرحمن صاحب رحمت اللہ علیہ الرحمن کے اس ساتھ تھے فرماتے تھے اپنے آپ کو اس مبارک محنت کے لئے قبول کر لو اللہ تین چیزیں دیں گے اللہ آپ کو صفات قبولیت عطا فرمائیں گے جو اس کام کے اندر مطلوب ہے اور دوسرے نمبر پر اللہ پاک آپ کو کیا اس کام کی بصیرت عطا فرمائیں گے اور تیسرے نمبر پر اللہ اس کام کے کرنے کو آپ کے لئے آسان کر دیں گے آسان ہے نا آج تم مانگتے نہیں اگر ہم نے مانگ لیا تو قبول نہ ہو جائے انہیں بولا بھائی چار مہینے کے لئے نہیں بھائی نہیں ابھی نہیں چار مہینے کے لئے میرا ہوا ہے اگر میں نے مانگ لیا تو کیا ہو جائے گا میں اللہ کیا قبول ہو جاؤں گا تو یہ عظم بہت 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 ہے میں نے کہا وہ صحابی کا عظم اس کو کہاں تک لے کر گیا دیکھو ہم تو مر کھپ جائیں گے اور یہ مولانا عبیداللہ صاحب نے مولانا عبیداللہ صاحب نکل کرتے ہیں جس کو حاجی صاحب نکل کرتے تھے اور حافظ عبد الرشید صورتی صاحب رحمت اللہ علیہ جو ہمارے کراچی کے امیر تھے وہ نکل کرتے تھے کہنے لگے کہ مولانا عبیداللہ بلیہوی صاحب نے نکل کیا کہ مولانا فرماتے تھے تم اس مبارک مہنت کو کرتے رہو گے اللہ تمہیں ساتھ تین معاملے کریں گے یا تو پہلا معاملہ تو یہ اگر قیامت دور ہوگی تو اللہ تمہیں ساتھ یہ معاملہ کریں گے جو تمہارے دلوں کے اندر کے خواہش ہے اللہ تمہیں بھی ہدایت دیں گے اور ساری دنیا کے انسانوں کو ہدایت دیں گے دوسرے نمبر پر اگر قیامت کے قریب ہوگی تو اللہ پاک کیا کریں گے امام مہدی کے لشکر میں شاکر مل کر دیں گے جیسے ابھی کھانا پکا رہے ہیں نا دستن تو یہ آپ سے توجھ لیں تھوڑے دنوں میں یہی تیاری ہے بھائی جو حرکتیں کر رہے ہیں تو صحیح ہے کہ بس نکلو نکلنے کے علاوہ کوئی ہے نہیں ہے مفتی تقید عثمائی صاحب نے تو بڑے عثم نے کہ اس سے بے وفائی کرنا قبل اول سے یہ کوئی سستہ سودہ نہیں ہے یہ بہت ہے آج ہم کہتے ہیں ادھر ہو رہا ہے تو اللہ نہ کرے جب ادھر شروع ہوگا اللہ ہماری آفیت فرمائے اللہ ہمیں اس عزمائشوں سے بچائے تو دوسری بات کہتے تھے اللہ تمہیں امام مہدی کے لشکر میں اور اگر یہ بھی نہ ہوا تمہاری موت آگئی تو اللہ کل قیامت کے دن تمہارے حضور کو قبول کر لیں گے یہ بندے ساری دنیا میں پورا دین زندہ کرنا چاہتے تھے مگر جتنی کی صداتی نہیں کر سکے تو اب کیا کرے ان کی اللہ معذرت کو قبول کر کے کہ انہوں نے بھائی تبلیغ کا حق اعتمیات آگا کر سکے مگر ان کے دلوں کے خواہش تھی تمہاری معذرت قبول تمہاری ساری کمی کتائی معاف اس لئے میں کہتا ہوں اپنے ساتھیوں سے جتنا جو ہم کر رہے ہیں یا اللہ جو ہم عمل کر رہے ہیں ہماری کمی کتائی کو کیا کر دے معاف کر دے اور جیسا کرنا چاہیے اس کی ہمیں کیا کر دے توفیق یا اللہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اس کی کمی کتائی کو معاف کر دے نماز کے اندر خوش خضو میں کمی ہے کمی کتائی کو معاف کر دے تحجید اشراق زندگی الٹی گزار رہا ہے یا اللہ اس ساری کمی کتائی کو معاف کر دے برکت والے وقت کے اندر قرآن پڑھنے سورہ یاسین پڑھنے اشراق پڑھنے اور صبح فجر تحجد پڑھنے کی ساری زندگی کے لئے اللہ توفیق کیونکہ رمضان جس کا چھگذر گیا اس کی ساری زندگی یہ اللہ جو جو عمل کر رہے ہیں اس کی کمی قدائی کو معاف فرما اور جیسا کرنا چاہیے جیسا کرنے کی کیا کر دے توفیق پتہ نہیں اللہ تعالی کی رحمت کم متوجہ اللہ ہمیں کیا کر دے جماعت ہے ہم دیکھتے ہیں نا بزرگوں کو تلاوت کرتے رہتے ہیں ہمارے یہ قریب ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ہر وقت تلاوت اتنے خوشی ہوتی ہے یہ جب ہی تحتقاف میں بٹھاتے ہیں صحابہ کیسے بنے صحبت سے ہیں آدمی کے اندر صفات جو منتقل ہوتی ہے وہ صحبت سے ہوتی ہے کہ اللہ والے جو جماعتوں میں چلا جاتے ہیں اس لئے چلا جاتا ہے تاکہ آپس میں ایک دوسری کی صفات کوئی قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے کوئی اللہ سے مانگنے والا ہے کوئی رونے والا ہے اللہ اس کی صفات ہمارے اندر آدمی ساتھ رہنے سے اور محبت کرنے سے صفات کیا ہوتی ہیں منتقل ہوتی ہیں صحابہ نبی کے ساتھ رہے محبت کی اللہ نے ان کے اندر کیا کر دی صفات منتقل کر دی تو بھائی کیا کرنا ہے آخرت والا بننا ہی نہیں بننا آئندہ ساری دن پھر توبہ کریں پر بار توبہ کریں کہ اللہ جتنی دین کے میں نے پہلے ہوتا ہے دین کے سیکھنے میں سستی ہوئی دین کے پر عمل کرنے میں دین کے پھلانے میں یا اللہ اب ہم توبہ کرتے ہیں اور کم از کم اتنا تو کلنے ہیں کہ بھائی اپنی زبان کو افادی جیسے پوری بات ہے یہ صحیح آپ تبلیغ نہیں کر سکتے مگر تبلیغ والوں کو کوسنا شروع کر دیا آپ بیعت نہیں ہو سکتے حضرت ہو ساری خانگاؤں کا بیڑا غرق مار دیا اچھا بھائی آپ مدارس پر نہیں ہے مدارس والوں کو اپنی زبان پر یہ جو زبان ہے نا یہ بہت خطرناک ہے یہ اس میں محمد الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علم والوں سے بغض رکھنے کی یہ نحوست ہے اللہ اس سے دین کی سمجھ کو بھی چھن لیں گے اللہ اور دین پر عمل کی توفیق بھی چھن لیں گے آپ دیکھیں گے اکثر ایسا ہوتا ہے جو علم والوں کی بے حرمتی کرتا ہے اس کو نہ دین کی سمجھ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں عقلِ کل ہوں مگر کچھ بھی نہیں ہوتا اور دین پر عمل کی توفیق بھی چھن لیتا ہے اس کی موت ایسا آتی ہے کہ آدمی کیا بولے اور جو علم والوں سے محبت کرتا ہے میں علم اس لئے نہیں کہہ رہا آپ کہوں گے یہ تو ہر اپنی محبت کی طرح بڑھا رہے ہیں علم کہہ رہا ہوں جو بھی علم والے ہیں اللہ ہمیں بھی بنا دے تو جو علم والے ہیں ان سے جو محبت کرے گا تو محمد الرحمن صاحب فرماتے تھے اللہ پاک اس کو دین کی سمجھ بھی دے گا اور دین پر عمل کی طور آپ دیکھیں جو علمہ سے جڑا ہوا جتنا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں اپنے عام ساتھیوں میں جو اپنے حضرت شیخ سے جڑا ہوا اور جو مفتی صاحب سے جڑا ہوا علمہ سے جڑا ہوا ہے تو اللہ اس کو کیا کرتے ہیں دین کی عالی سمجھ بعض چیزوں کے اندر ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا وہ ہمیں توجہ دلاتے ہیں مولی صاحب یہ مسئلہ ایسے تھے میں نے ایسے وقت یہ پوچھاتا ہے اور اللہ اس کے عمل کی بھی توفیق دیتے ہیں کیونکہ وہ ایک گائیڈ لائن میں کر رہا ہے وہ قرآن کی تلاوت بھی گائیڈ لائن میں تفسیر بھی ترجمہ بھی وہ کیا اس کے کھیل رہا ہے تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اپنے کو بھی پوری عمت کو بھی یاد رکھیں یہ وہ وقت ہے کہ جو کہ روئے بغیر یہ اللہ کے رحمت کے دروازے کھل نہیں سکتے اور یہ صدی اسلام کے چمکنے کی پریشان نہ ہو ہم نے چائنہ کیا ہے چائنہ کے اندر ہمیں تین مصورات تھے ہمارے گھر والے ہمیں ساتھ تھے تو ہمیں یہ کہا کہ بھائی آپ اندرہ مصورات سے زیادہ جمع نہ کریں حالات ایسے ہیں تو ہم جو بیجنگ ائرپورٹ میں اترے شکی نواز ہماری رہ گئی تھی ایک تو پہلے ہم ڈر رہے تھے کہ سامنے یہ کاؤنٹر ہے اور مسئلہ وہ برخے میں تو ہم عورتوں کے کاؤنٹر پر چلے گئے تو وہ پہلے لیڈیز ہمارے گھر والے پھر انہوں نے جیسے ہم باہر نکلے تو ایک پینشنڈ میں ایک آدمی آیا اور خامشی سے کہنے لگا پاکستان مصورات جمع میں احران رہے ہیں میں نے کہے چائنیس کیا کہہ رہے مطلب وہ اس کا پوچھنا ہے میں نے کہا ہاں تو اس نے کہا پھر عربی میں میں نے اس سے تکلم کیا تو اس نے کہا میں عالم ہوں میں یہ علیہ اس لیے گیٹ اپ اختیار کر کے آیا ہوں کہ کہیں کہ کہتے ہیں ہمیں پکڑ نہ لیں اور پھر ہماری مصورات کو ہم نے کہا نماز اے نماز بیٹھیں گاڑیوں میں اس سے پہلے کہ ہم سب یہاں پر جا کے اندر ہوں اور ہمیں گاڑی میں بٹھائے چار گھنٹے ڈرائیف کی چار گھنٹے ڈرائیف کرنے کے بعد پھر ایک جگہ ہمیں روکا پیٹول پمپر اب آپ نماز پڑھیں ان چیز ہوگا اور پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں جہاں ہم پورے ایک مہینہ چائنہ میں رہے کوئی مسلمان مطلب آتے تھے ہمارے ساتھ جس وہ مسلمان پاکستانی ہمارے ساتھ آئے اسی وقت پیچھے سے پولیس آیا ہے آخری دو دن تو ہم گھر کے اندر ہی رہے نماز کے لئے بھی بات نہیں رکھ لے وہ پولیس مستقل ہمیں سونگتی پھر رہے دی کہ کہاں ہیں یہ کچھ پاکستانی آئے تبلیغ کرنے کے لئے بھلا بہت سکت پابند ہے خیر ان کو تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ وہ چائنہ والے جو دوسرے ملک والے وہ ہمیں لے کر آ رہے ہیں میں یہ بتا رہا ہوں اسلام پھیلنے کے لئے آیا آپ پریشان نہ ہوگے مٹے گا انشاءاللہ یہ جتنا ہوں کر لیں وہ پھیلے گا اب ہم جب پہنچے تو ہماری مصورات کے استقبال کے لئے کتنی دس مصورات مطلب جو گھر کے اندر اچھا اس کے بعد اگلے دن پندرہ مصورات پھر پچیس پھر پچاس وہ بیٹری والی سیکلیں چلاتی ہیں بیٹری ہوتی ہے چھلکی پھلکی تو ہوتی ہیں اب وہ بیٹری میں سے اب وہ پتل ہے شب جمعہ ہو رہا ہے آپ یہ سمجھا کر سامنے لائن سے پچاس سو سیکلیں کھڑی ہوں تو آپ کو کیا کریں ہم نے کہا بھائی آپ تو ہمیں بھی مروائیں گے اور خود بھی مروائیں گے اس لئے آپ سے درخواست ہیں ہمیں سے پندرہ مصورات کہہ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ لوگ اتنی دور سے آئیں اور یقین جانا جن جن گھروں میں ہم ٹھہرے نا وہی مصورات پاکستان میں ہمارے گلشن کے گھروں کے اندر آئیں اور وہ رونے لگ گئے کہہ لے کہ آپ ہمارے پاس آئے اللہ نے ہمیں بھی توفیق دے دی ہم بھی آپ کے پاس آئے ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ آپ ہمارے گھر میں ٹھہرے اور آج وہی گھر والے پاکستان میں آ کر ہم مہمان تھے اور آج ہم میزبان بنے ہوئے اور وہ ہمارے گھر کے اندر کیا بنے ہوئے ہیں مہمان بنے ہوئے ہیں اچھا میں جو بات بتا رہا تھا تو جب وہ سہروجہ کی ان کی جماعت نکلتی ہے جیسے ہم تین تھے ان کو بھی تین تھے ہم ناکاب لے کے گئے تھے یہاں سے ہمارے تبلیغ میں یہ مصورات کے حوالے سے کہ پورے اصول کے ساتھ چلیں کم از کم اتنا جب جماعت سے نکلنے لگے تو ناکاب ساری چیزیں اکریں تاکہ اس کو پتہ چلے شریعت اسلام کتنی ایسی مصورات تھی کہنے ہم نے زندگی کے اندر دوبتہ نہیں ہوڑا آپ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں کریں اور جب ماشاءاللہ تعلیم کے محول میں آئیں پھر کہنے لگی اپنے شور حج چھوڑ دیا کہا میں سر کے اوپر دوبتہ نہیں رکھ سکتی کچھ بھی میں حج نہیں کروں گے اب بعد میں اپنے شور کو کہہ رہی ہے برخہ لاؤ انہیں برخہ کہہ رہی ہے میری بیگم تو یہ کہہ نہیں سکتی برما کی کعوضہ ہی سنا رہا ہوں برما کے اندر ایک مصورات کا تو انہیں بعد میں کہا کہتے ہیں کہ کیا ہوا کہہ رہا کہ نہیں میں آج کے بعد اب میرا سر کھولے گئے نہیں ایسا جذبہ بنتا ہے تو ہم ناکاب لے کے گئے تھے خیر جب انہوں نے ناکاب لگایا ہم نے کہا اب ناکاب واپس کرو بھئی تین دن بعد کرے نہیں اب یہ ہوترے گئے نہیں اللہ کی شان میں جب بتا رہا ہوں بعد میں جب وہ بڑی بڑی گاہ اب جو سائیکلوں میں بھی ہوتے ہیں غریب امیر سب ہوتے ہیں مطلب ہماری مصورات کو ان کی مصورات گاڑی میں پوری چاہ بتائیں لینڈ کروزروں میں لے کر جا رہی ہیں ہماری مصورات کو ان کی مصورات ناکاب پورا پینے ہوئے اور انچوں جو تو میں نے اور جو سائیکلوں میں آریا ہوں ناکاب پینے میں نے کہا یا اللہ ایسے کفر کے محول کے اندر جہاں کوئی پردے کا تصور نہیں ہے وہاں یہ مصورات ہیں واقعی دین زندے کے لئے ہیں ہم جب جاتے تو وہ ہمارے امام صاحب کو دیکھتے ہو اور ہمیں وہاں کے امام صاحب صفن صفہ کچھ بھی نہیں ہے میں بھائی پروژیکٹ لگا اب وہ سوالیاں نشان ہوتا ہوں ہمیں آئی طرف کبھی ان کو دیکھتے کبھی ہو اگر یہ سچ ہیں تو آپ کی ہیں اگر آپ سچ ہیں تو یہ کی ہیں مطبع یہ کی ہے پھر یہ گیٹ اپ کی ہے مطبع اتنے کنفیوزن ہیں اسلام کے بارے دین کو اتنا آسان کر دیا جیسے چلو خون نکلے وہ کرو جو پھسکیاں نکالو کچھ پسلہ نہیں ہے پرتے رو نماز مطبع آسان آسان ارے کیا مشکل میں ڈال لو دین کا غلوے ہی بگار دیا ابھی کیا ہوگا وہ ہمیں ایک موزن کے مطبع گئے اور اس کو دعویٰ دینے بھائی مسجد آ جاؤ انہیں کہا بھائی شرم کرو شرم یہ موزن صاحب ہے جنہوں نے بھی نماز پڑھائی ابھی انہوں نے اچھا بھائی ماف کرتا کہنے کی بات یہ اسلام بلند ہونے اسلام ساری ابھی وقت نہیں ہے تو اتنی کارگوزار ہے اللہ کا شکر عددس پندرہ ملکوں میں اللہ نے گھمایا اور اللہ تبلیغ کی نزبت سے لے کے گئے ہر جگہ گئے اور کیا خوشکبریاں آ رہی ہیں اسلام تیار ہے ہاں یہ بات جہا ہے ہماری ہم نوست کی ویسے ہمارے دین کو چھوڑنے کی ویسے جہاں یہ نقصان ہوا کہ لوگوں کا اسلام میں آنا بند ہو گیا مگر میں آپ کو یہ بتا ہوں کہ ہم جو دیکھ کر آئے کہ یہ تو صحیح اسلام میں آنا بند ہو گیا مگر سارے اسلام کے آنے کے لئے تیار ہے صرف کلمہ پڑھانا ہے اور یقین جانو سب ہم اس لئے نہیں کرتے اگر ہم مسلمان کر کے آگئے پیچھے سے کوئی مشینری والا آگیا کوئی اور دوسری لہو بھی آگئی دس کلو آٹا دیکھے پھر اس کو کافر بنا دیا تو جب مسلمان ان کے مرتد ہونے ہیں پھر اس کے حقامات علاقے ہیں تو یہ بھی سکتے ہیں تو ہم وہاں کے مسلمانوں پر محنت کرتے ہیں ہم پورے مڈگاستر کے اس کے لئے نکلتے ہیں تو چھے بجے تک اس مسلمان کے ایک ہمیں پھر قدر آئی یا اللہ ایسے محلے میں رہتے ہیں جہاں شہدی کچھ چند گھروں اور یہاں پر ہم مڈگاستر میں ایسی جگہ کے اندر آئے ہیں جہاں سارے ہی سارے عیسائی ہیں سپس پانچ مسلمانوں کے گھر ہیں ان کو ایک مسجد میں لانے کے لئے تین تین ایک 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 افتہ لگ جاتا ان کو سمجھانا پھر ان کو نکالا خیر وہاں طویل ہو جائے گی تو اسلام زندہ یہ صدی اسلام کی بلندی کی ہے اس لئے میرے بھائی ایمان پر خاتمہ ہو جائے اس کا بہترین ذریعہ اپنی زبان پر قابو رکھیں دین والوں کو دین کے بارے میں کوئی الفات نہیں ہیں آپ عمل نہیں کریں دل میں کہے یا اللہ میں میرا دل چاہتا ہے میں تیرے نبی جیسا چہرہ بنا لوں تیرے نبی جیسا علیہ بنا لوں اور تیرے میں میں نہیں بنا سکا یا اللہ سے تو جب تک یہ احساس ہے اللہ معاف کرتے رہیں گے بھائی اگر بھائی چھوڑ بھائی کیا ہے یہ سنتی تو ہے ناؤزلہ تو حضرت جی معاینام علیہ السلام سے کسی نے کہا حضرت سنتی تو ہے انہوں نے کہا ہے تو سنت مگر تیرا لے جائے کفر کا ہے کیا مطلب ہے سنت کا سنت کا مطلب تو اللہ کا محبوب طریقہ ہے جس کو اللہ نے پسند کیا بھائی کرتے ہیں نا انشاءاللہ اس کے لئے آسان طریقہ جیسے صبح آپ کی تشکیل کر دی بھائی سمی اللہ صاحب نے تفصیل کے ذات کہ بھائی تین دن اس کے لئے آشتہ آشتہ کچھ تو کچھ چلنا شروع کر اور یہی نیت لے کے جائے کہ میرا جان میرا مال لگ جائے اور میں اخلاص والا بن جاؤں میری دنیا میں اپنی دنیا کو دین پر قربان کروں اور اخلاص کے آلہ مقام پر پہنچوں اور کل میرا عشر بھی صحابہ اور نبی کے ساتھ ہوں اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور استقفار ندامت ہو دیکھو یہ آخر کا وقت ہوتا ہے نا نیک عمل کے بعد جو استقفار ہوتا ہے جو اس میں عمل میں کمی کتائی ہو گئی یا اللہ تم معاف کر دے اعتقاف کے اندر جیسا بیٹھنا چاہیے تھا جسے خوش و خضو سے نمازیں اور مسجدوں کے عداب کی ریعتنگ نہیں چاہیے تھی ہمارے بڑے کہتے ہیں اگر تبلیغ والوں کی پکڑ ہوئی تو غالب گوان یہ ہے کہ اس بات پر پکڑ ہوگی کہ انہوں نے مسجد کی بیہدبی کی اتنا خطرناک معاملہ ہے مسجد کی بیہدبی سے اللہ نے اٹھا کے کان سے اٹھا کے بھیگ دیا محروم کر دیا جو مسجدوں کے اندر شور مچاتے ہیں مسجدوں کا حمال کرتے ہیں عدب کا اس لئے ہم سے جو کمی کو تہی ہو گئی اللہ سے معافی مانگے یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے پتہ نہیں کونسی گھڑی قبولیت کی ہو اور میرے اثر ہو اور یہ بدھ کے دن جو آتا ہے یہ آتا ہے یہ زہر سے اثر ترکتہ وقت قبولیت کا ہے اور اس کے پورے حوالوں کے پہلے تو ہم سنتے تھے حوالوں کے ساتھ تو آپ اس وقت کو غنیمت جانیں جو آپ تلاوت کریں اور وہ پڑھیں اس میں خوب مانگیں یہ زہر کہ صحابی انتظار کرتے تھے کہ کہتے ہیں کب بدھ آئے اور بدھ کے دن یہ اس وقت ہے ایک جمعہ کے دن مقبول لے لیں روزانہ ایک دعا ترجمہ کے ساتھ پڑھیں آپ خوش ہو جائیں گے کہ اللہ کے نبی نے ہمارے لئے کیا خیرے مانگئے ایک دعا ایک دن بس منا جاتے ہیں مقبول لے لیں اور کہہ کہتے ہیں اس کو روزانہ پڑھنا شروع کر دیں ایک ایک دعا کو تو آپ یقین جانیں یہ دعاوں کے ذریعے سے ہماری سب کی افادت ہوگی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیں اللہ ہمارحم عمت حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہمارفرج ہمہ عمت حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہمارتجاوز ان عمت حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہمارفر لی عمت حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم یا اولیل اولین یا آخر الاخرین یا ذلکفت المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا ذلزلال والکرام سبحانہ ربی العلی 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 الواحب علیف لامیم اللہ لا الہ الاہ ولی القیم وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ واحد لَا إِلَاهَا إِلَّهُ الرَّحْمَانُ الْرَّحِيمِ یا اللہ تم ہمارے اعتقاف کرنے کو قبول فرما لے یا اللہ جتی کمی کطائیوں معاف فرما دے یا اللہ جو ہمارے بڑوں کے کرام میں چھوٹوں پر شفقت کرنے میں قمی ہوئی یا اللہ تم ہمیں معاف فرما دے یا اللہ جتنی سستی ہوئی یا اللہ جتنی دین پر چلنے کے اندر سستی ہوئی یا اللہ عمل کرنے میں سستی ہوئی پھیلانے میں ہم اس سے معافی مانگتے ہیں یا اللہ تمہیں معاف فرما دے آئندہ کے لئے یا اللہ تمہیں اس مبارک دین کو سیکھنے کی اس پر عمل کرنے کی اور اس کو سارے دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ حرمین شریفین کی مقبول حاضری کی توفیق عطا فرما ہمارے تینے قبلوں کی حفاظت فرما لے یا اللہ مسلمانوں کو ہدایت کی دولت سے نواز دے مسلمانوں کو بیدار کر دے یا اللہ مسلمانوں کو جھگا دے یا اللہ مسلمانوں کو اپنا بنا لے یا اللہ مسلمانوں کو اپنے ساتھ لینے والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ یہ جتنے یہود ہیں اور جتنے نصارہ ہیں ان سب کو بھی ہدایت کی دولت سے نواز دے کوئی ایک آدمی بھی جہنم میں نہ جائے یا اللہ اس کی فکر ہمیں نصیب فرما دے مگر یا اللہ اگر ان کی نصیب کے اندر عدایت نہیں ہے ان بدبختوں کو یا اللہ چنچن کے یا اللہ ختم فرما ان پر یا اللہ تو اپنے عذاب کو نازل فرما یا اللہ جیسے یہ آج یہ تیرے بندوں کو تیرے نام لینے والوں کو زلیل کر رہے ہیں ان کی نسلوں کو یا اللہ تو زلیل کر دے جیسے تو نے پہلے کیا ان کے ارادوں گئے ان کے اوپر لٹا دے ان کی معیشت کو تبا و برباد فرما دے اور ہمیں بھی اقل سلیم عطا فرما ہمیں بھی صحیح کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرما ہماری بھی معاشرت کو صحیح کر دے ہماری بھی معاملات کو صحیح کر دے ہماری بھی اخلاق کو صحیح کر دے ہماری بھی عبادات کو صحیح کر دے ہماری بھی عقائد کو صحیح اپنے ذاتِ حالی کا یقین نصیب فرما یا اللہ تیرے علاوہ کسی کا ڈر و خوف نہ ہو یا اللہ تیرے علاوہ کسی کی محبت ہمارے دل میں نہ ہو اپنی محبت سے ہمارے دل کو سجا دے ہمارے دل کے اندر اپنی محبت کو بٹھا دے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بٹھا دے یا اللہ صحابہ کی محبت کو بٹھا دے بزرد صلی صالحین کی محبت کو بٹھا دے دینداروں کی محبت کو بٹھا دے علماء کی محبت کو بٹھا دے شیوخ کی محبت کو بٹھا دے یا علی اللہ فعلین ہر مسلمان کا اکرام کرنے والا بنا دے بے اکرامی سے ہمیں بچا لے حقیقی مسلمان کو حقیق جاننے سے بچا لے یا اللہ مسلمان نے مسلمان کو قتل کیا تو آج غیر بھی مسلمان کو قتل کر رہا ہے مسلمان نے مسلمان کو گالی دی غیر نے بھی مسلمان کو گالی دے یا اللہ ہمیں اقل سلیم عطا فرما ہمیں اپنے مسلمانوں کی عزت کرنے والا بنا ان کا اکرام کرنے والا بنا چھوڑے بڑوں کا عدب کرنے والا بنا محبت پیدا فرما یا اللہ ہمارے گھروں میں جتنی نفرت ہے ان ساری نفرت کے محلوں کو نکال دے یا اللہ جتنے بھی ٹوٹے ہوئے ان سب کو جھوڑ دے یا اللہ تو اپنے فضل سے جھوڑ دے یا اللہ اپنے فضل سے جھوڑ دے یا اللہ بڑے دل پھٹ گئے ہیں یا اللہ یا اللہ مسجد میں آئے تو دل پٹے ہوئے گھر جائیں تو پٹے ہوئے خاندان میں جائیں تو دل پٹے ہوئے کہاں جائیں یا اللہ ہمارے دل پھٹ پڑے محبتوں کو پیدا فرما ایک دوسرے کا احساس پیدا فرما صبر کی توفیق عطا فرما تحمل کی دولت سے نوار یا اللہ تحمل عطا فرما بردباری عطا فرما برداشت کرنے والا بنا دے یا فلی اللہ علیہ وسلم اس امتِ مرحومہ پر رحم فرما لے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیریں مانگی اور جتنے تیرے نیک بندوں نے خیریں مانگی ان سارے خیروں کو میں ہمیں بھی حصہ دلوات یا اللہ جتنے شرور سے پناہ مانگی تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تیرے نیک بندوں نے یا اللہ ان سارے شرور سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما دے یا اللہ ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے بچا لے یا اللہ تم ہماری نسلوں کو ان سارے ایمان کے سلب کرنے والے فتنوں سے بچا لے اللہم اِنَّا نَعُذُ بِكَ مِن جَمِعِ الْفِتَن مَا زَهْرَ مِنْهَا مَا بَتَن یا اللہ ظاہر و باطنی فتنوں سے بچا لے ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما صحت آفیت ایمان والی زندگی عطا فرما اور صحت آفیت اور ایمان والی برکت والی کلمے والی موت نصیب فرما یا اللہ جب تیرے پاس جا رہے ہوں یا اللہ تو تُو ہم سے راضی ہو اور یا اللہ تُو ہمیں اپنے سے راضی کر دے ہمیں عذابِ قبر سے بچا لے یا اللہ ہمیں عشر کی رسوائیوں سے بچا لے ہمیں دنیا کی رسوائیوں سے بچا لے یا اللہ ہمیں سے جتنے بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ آجلہ مستمرہ دائما نصیب فرما جتنے دنیا سے جا چکے ہیں ہمارے دوست اباب ہمارے عزیز و کاریب ہمارے والدین ہمارے شیوخ ہمارے اسازہ سب کی مغفرت فرما اور اللہ جو موجود ہیں ان کی بھی مغفرت فرما سب کے درجات اور سب کے جہانم سے چھٹکارے کا یا اللہ تو فیصلہ فرما دے یا اللہ اس مبارک محنت کو ہم نے محنت نہ بنایا اس جرم عظیم کو معاف فرما دے آئندہ اس مبارک محنت کو صحیح طور پر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے اس کی قدردانی کی توفیق دین کے ہر شعبے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما یا اللہ تو ہمیں ذاکر بنا تو ہمیں تلاوت کرنے والا ہمیں مجاہد بنا یا اللہ اپنی راہ میں جان قربان کرنے والا بنا مخلص بنا اور یا اللہ تو ہمیں خیر کی چابی بنا دے یا اللہ تو ہم سے خیر کے کام لینے کا ارادہ کر دے یا اللہ تو ہمیں حق والوں کے ساتھ کر دے یا اللہ تو ہمیں حق کو حق بتلا دے سکلا دے اور اس کی اتباع کرنے والا بتا دے یا اللہ ہم میں سے جن کی جائز مرادیں ہیں ان سب کی جائز مرادوں کو تو اچھے طریقے سے جانتا ہے یا اللہ تو اچھے تھی یہ جتنے آذرین مجلس ہیں ان سب کی جتنے کے گھروں میں بچے بچے بیٹھے ہیں ان کے جوڑ کے رشتے عطا فرما آنکھوں کی تھندک کا سامان بنا جتنے ان میں مقروض بیٹھے ہیں سب کے غیف سے کردوں کی ادائی کا ذریعہ غیف سے مسلمانوں کی مدد فرما پریشانہ حال کی پریشانیوں کی دور فرما کاروباروں والوں کو جو کاروبار میں نقصان ہوئے ان کے نقصان کی تلافی فرما اور ان کو برکت والی روزی کی طور جتنے پہ روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما یا حلال اولین جتنے لوگ اس محنت میں لگے ہیں اسلاح کی لائن سے ہمارے امام صاحب خاص طور پہ اور اسی طریقے سے اس مسجد کے کمیٹی والے اور ہمارے مسجد کے امام یہ مولی رضوان اور دوسرے جتنے ہمارے ہیں جو اس کوششوں میں لگے ہیں اللہ ہمارے سب سے پہلے ہمارے محلے کا علاقے کا محول بنا دے کوئی ایک آدمی بھی اللہ کا نافرمان نہ ہو سب اللہ کی فرما برداری کرنے والے بن جائیں سب نماز پڑھنے والے بن جائیں یا اللہ ان کی نیک تمناوں کو قبول فرما یا اللہ کمی کتائیوں کو معاف کر دے ہمیں بھی یا اللہ معاف کرنے کی توفیق دے دے ہم بھی لوگوں کے گناہوں کو عیبوں کو نہ دیکھیں بلکہ ہم دعا کریں یا اللہ تو سب کو اخلاص کی دولت سے نواز دے ہمارے عام نوازی ہمارے متقیف اور ہمارے کیا کہتے علماء اکرام اور اسی طرح ہمارے معاشاہ اکرام سب کو اخلاص کے عالی دردے پر پہنچا دے سب کو اپنی رضا کے لیے اپنے والا بنا دے ان سب کے ذریعات کو غیب سے پورا فرما دے یا اللہ جتنے مسلمان بیرزگار ہیں پریشانہ ان سب کی پریشانیوں کو اس بیرزگاری کو اپنے فضل سے دور فرما دے یا اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے یا اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے اور اپنا بنائے رکھ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دے اور جو نہیں مانگ سکے یا اللہ اپنی کمی کتائی کی ویسے یا اللہ وہ بھی تو عطا فرما دے یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے پاس تیرے خزانوں کے اندر وہ سب کچھ کے ہم متمنی ہیں یا اللہ ہمیں چاہیے ہمیں عطا فرما ہمارے لئے جنت کا فیصلہ آسان کر دے یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے محبت اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما ہماری دنیا بھی بھلی بنا دے آخرت بھی بھلی بھلی بھرما دے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرات حسنا اقعنا عذاب النار ربنا تکبل مننا انکا انتا السمیو العلیم وطب علینا انکا انتا تباب الرحیم سبحان ربکا رب العزتی اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالم جزاکو موسیقی موسیقی